جاستی وی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگ ٹو دا پائنٹ وی تاڑا سواخت کرتا ہے کرونا خلاف جنگ سارے آپ کو اپنے طریقے نہ لڑ رہے ہیں یہ ہو جا دور ہے گا جو دو بہت تھاماتے بہت حصے ہیں تو تانوے ہو جا خبران ملتی ہیں کہ تسی چنتہ ویچھ ٹوپ جانے ہو چنتہ ویچھ ڈبنا سوابک ہے کیونکہ سارے پاس کچھ یہ خبران آ رہی ہیں پر بہتے لوگ ہیں این ہی دفظے پر کہ ٹھیک لوگ کنے ہو رہے ہیں مرن والے دی گنتی کنی ہے کی ہے کنے فیصد ہے کی ہے یہ چیزیں جو دسان کہتا شاید سانو سارے انو تھوڑا چین ملے گا کہ کچھ تا ہے جو حالات بدل دے پئے حالات بدلن کے وقت بلتا ہے سما لگتا ہے سمیدے پر یہ جو چالتے ہیں تے پھر سوال ہے چیڑے او دو اڑتے ہیں کہ اسی لوگ اس پورے معمول اچکار کی رہے ہیں جو دو اسی کر رہے ہونے ہیں پھر او دو سوال اڑتے ہیں جو دو اسی نہ کر رہی ہوئے پھر تا سوال بہت سارے اڑتے ہیں ایسے کر کے پارٹی جنتہ پارٹی دے میمبر پارلیمنٹ اتر پچھمی دلی تو ہنس راج ہنس ساڈے نہ مجود ہونکے انہا تو سوال جواب لیندی کوشش کرا کے سوال کیوں پچھنگے کرونا خلاف ہنس راج ہنس دے کیڑی چک سدھے سوال ہنس راج ہنس جی کو لئے لے کے جامعا کی انہا بارے بہت کچھ تسری جان دے ہوں جو میں دست روں گا تو شاید میں لگتا وقت تو اس سے بھی چلنگ جا بے گا بہت کچھ انہا بارے پر کچھ چاند شب دہ جڑے میرے کول پہے ہیں ہنس میری خشبو ہے میبت تیو میری روح ہے او سلطان باہو دی ہو ہے میری علمبرداری دا ترو ہے میں لگتا اے ہنس راج ہنس بارے انہی کو جان کری بہت ہے پادم شریح ہنس راج ہنس توڑا بہت سواقت ہے بہت بہت شکریہ جی جناب کے پی سنگ جی سمر جی اور آپ سب نو دیکھن سننوالے ہیں نو پینا پراوانو ہزارہ میل دور بیٹھے پینا پراوانو ساسی کال نام شکارم آداب اور میں تینکیو کردہ جیس پنجابی دے تو ہی یاد کیتا ہنس راج ہنسی جڑے شب دے اس تو پہلا میں بولے سکے وہ بہت بڑے پہلا تو اڈے بڑے بولے گئے سکے تے انہا شب دے آج تو انہوں کننے کا مطلب یاد ہے کیا کہ آج ہنس راج ہنس نو جس طریقے نے پرباشد کیتا کیا سی گا ہنس راج ہنس آج اس پرباشد کیتے ہنس نو کتھے لے کے کھڑے ہیں میں خود پسند آدمی نہیں ہاں میں محسوس کردہ ہاں کہ ڈیسٹنی ویچ وشواس میرا شروع تو ہی ہے اور رکھنا چاہیے تھا جنو پرالاوت پنجابی جگہ دے پوراں جڑے کر رہا ہوں میں ہوتے مطابق اس وجود تو مالک نے کی کی کام لینا میرا خیال ہر شخص دا سو میرے تو بھی جو جو میرے مالک نے کام لیا جہاں لے رہے آیا جہاں جنہی دیر لوے گا خدا شکر ہے کہ اندھے زندگی تیری اطاعت ہی سو تیرے نام کی ہے میں نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا ہنس راج ہنس سنگیت نیامت ہے تے کرونا علامت ہے اس علامت دی کڑی ویچ نیامت ہے جڑی ہو سانو سکھ دندی ہے سانو رو دی خراک دندی ہے اس موقع تے ہنس راج ہنس بیسے دب تو اسی ہن سیاسی شکشیت بھی ہو چکی ہوں پارٹی جانتہ پارٹی وجہ تو اسی میمبر پارلیمنٹ ہوں پر انہ موقعاتے ہنس راج ہنس آفدے حلکے دے لوکا نو چاہاں آفدے چونڈ والے نو کس طریقے انہا دا ہنس لفدوں دے ہے کیونکہ میں وار وار ایک کو گل کہا رہے ہیں کہ کرونا جڑا ساڑھلی بڑا خطرناک شبد ہے تو اس خطرناک شبد نو اسی کی میں آفدے دور کریے واقعی یہ جیب و گریب کیفیت ہے سارے جہان دی کیر ٹوٹ بند کی نازل ہویا یہ بھی کوئی پتہ نہیں حکم ہے حکم اندر سب کچھ بار حکم نہ کوئے جو بھی ہے مالک دی کروپی یہ دے چو اسی نکل نہ جمع کی تو اسی پر شروع چی فرما رہے اسی ایک جان گیا ہے یہ دے چو جتنا ہے اسی خوشنسی میں پارتوازی کیسا نو لیڈر سوشل لیڈر ملے آئے ایک نومک لیڈر نہیں جنہاں نے سب تو پہلا جگاہت تھا سارے ہندوستان واسیانو اندر وڑ جو جنہوں لوک ڈاؤن کے اندے ہیں جنہیں دے رہے دی کوئی دوائی نہیں ایک دعا کری جو ایک اندر رہو کرانوچ رہو انہیں نے سختی نالوی پیار نالوی محبت نال ساڑے پردھان منطری صاحب نرندر بھائی موڈی جی نے اے حکم کیتا ہے اور سانو بچا لیا میں کما گا کٹ تو کٹ نقصان ہو رہے ہیں لیکن جتے بھی ہو رہے ہیں جتے بھی چاہے امریکہ چاہے ہو رہے ہیں کینیڈا سپین انسان مر رہے ہیں جڑا احساس مند آدمی او نالی او داس ہو جاندہ مایوس ہو جاندہ اور میں ارداس کردہا کہ اے دے چو اسی نکلی ہے جتے تک میری ڈیوٹی دے تعلق ہے میرے لوکہ نے میں نو پتا ہی نہیں سی چیت چیتا ہی نہیں سی کہ دلیوں الیکشن بھی کڑا گے اور پھر انہی مارجن نا جتا ہونگے میں نو لوگ وہ ایک رکارڈ بنیا سی ہون میرا فرض ہے میں پا گوڑا نہ ہوا میں رات دن اپنے لوکہ سب تو زیادہ پرابلم اے آئی سی کیونکہ آؤٹسائیڈر زیادہ لوکہ ساڑے دلی دے وچ اترانچل پروانچل بیہار یوپی پنجابی وہ تھے وسے ہوئے تو یہ سارے انہوں لنگر دی وہ جندی پرابلم سی تو میری کوششیں ہون دیا کہ ہر جگہ سب تو پہلا لنگر پہنچ جاوے کوئی بندہ پو کھانا ساوے تو پھری بعد وچ کھائیے تو بیتر ہے کیونکہ ٹیپیکل سیاست دان میرا خیال ہون ٹرینڈی نہیں رہ گیا انڈیا ساڑھا لیڈر نے ساڑھ نوں منٹ منٹ دا صاحب لیں دینے موڈی صاحب ہر ایم پی تو ہر بندے تو کہ کی ہو رہا کی نہیں پر یہ ڈیوٹی بھی ہے فرض بھی ہے میں ایز سوفیزم دا سالک ہیں میں ویسے خدمتے خلق وچ لوکہ دی سیوہ وچ شروع تو یقین رکھ دا اور کر دا رہا کر دا رہا ہنسی جنہیں تو اڈے کو لے شبد جنہیں تو اڈے کو لفاظ ہے انہاں لفاظ نہ دا کوئی مقابلہ نہیں کیتا جا سلا جس طریقے نہ تو اسی ساریاں چیزیں نو پیش کر دیوں جو تو اڈا پہلا دن سی لوگ سوا دے وہ دو بھی تسی آ دے اپنو بڑے ودیہ طریقے نہ اٹھے رکھیا ودیہ طریقے نہ پیش کیتا تو اڈے جو تسی بور رہے سی گے وہ دو ورودی بھی تاڑیاں مار دے پیش پہ میں تھپ تھپا رہے سی گے ہنس راج ہنس میں اتھے کوئی گلکیتی سی مین کہ آخر آپ مار جانا سب نے کسی نو دفن کر دیتا جائے گا کسی نو سسکار کر کے جلا دیتا جائے گا اس تو پہلا کہ اس باڈی دا اینڈ ہو جائے جائے اس جیون دا اینڈ ہو جائے اے میرے ملک دی سیاست دا نو انہوں دی سار لگو جنہوں دی کوئی سار نہیں لیں دا گریب باندھ سار لگو اور میں محسوس کر دا کہ اس پارلیمنٹ والے ہالچ کھڑے ہو کے تسی کچھ نہیں بول سکتے تو کتے بولو گے بڑی میر بانی تسی انہوں تسی یاد رکھیا اگر تسی جو بھی فرمانا چاہتے فرماؤ میں وہ جواب تلاش کرتا ہوں ہنسی میں نے تا یادا تو انہوں بھی یادا جسی پہلا دنوں تھے آج وہ دو جو ورودی تاڑیاں مار دے پہ اسی میتھ ہفتھ پا رہے سیا جو ہی ورودی پوچھ دے پہ ہنس راج ہنس کیتے ہیں انہوں نے یہ ہی کہنا چاہیے کہ ہاتھ تو انہوں نے ڈاکٹر بار بار کہہ رہے موہ بھی تو یا کرو اکھا تو جاڑا لاؤ ہنس راج ہنس ہوتھے ہی ہے ہر جگہ موجود ہے ہر بندینہ اپروچ اپروچی بل ہے اویلیبل ہے اویلیبل نہیں میں مہاں اویلیبل ہے جا کے چیک کرو انہوں نے کو اتھے جاؤ نورت ویسٹ ایریے جا کے دیکھو کوئی پکھا ساندہ ہے کسی نے کوئی چیز دی ضرورت ہے سینٹائزز تو لے کے سارا ماسک تو لے کے لنگر تک تقسیم ہو رہا ایون گرو کرانچ بھی میری کوشش ہے کہ جتھے جتھے حکم ہوئے جتھے جتھے ہوئے لنگر میڑے اور برو دی ہیں میں نہیں کچھ کر رہا ہے تسی کرو آکے پول جو پارٹیانو علاقے نو پول جو اے لوگو کدی نا کدی تے اوہ ہونتا ٹھوکر لگنی چاہیے دیا سیاستو اوپر اٹھو اور جی میری ج کوئی کمی ہیں تھا آکے نوہ تسی بھی جڑے برو دی ہے تسی لنگر برتاؤ جتھے کمی رہ جن دیا سیوہ کرو جتھے کمی رہ جن دیا میں نوہ سمجھاؤ جتھے کمی رہ جن دیا کہ نیرائی کریٹیسزم کری جاؤ گے تو پھر وہ سیاست کرو گے انسانیت والمر تو ہونتا ٹھوکر لگنی چاہیے دی انسان ہنسی ایک چھوٹا یا وقفل ہے کہ واپس سامان گے تو اڑتو سوال ہور بھی لینے ہیں تسی کہہ رہے ہو کہ لنگر راشنہ جڑا اوہ میں کوشش کر رہے ہیں پچھا رہے ہیں پھر جڑا برو دی ایک سوال پوچھ دے ہے حالانکہ ہنس راج ہنس راج جڑا سفر ہے وہ سنگیتک سفر ہے سنگیت تو بعد سیاست ہونتی ہے تو اے روحہ دے میل ہونتی ہے جو سنگیت دی کل ہونتی ہے جو دے روحہ دے میل ہونتی ہے تو ادھو سیاسی جڑا آسی بانا پالنے ہیں جہاں سیاست دے وچھ کو دے جاننے ہیں ادھو اے روحہ جڑی ہیں بدلتانے جاننے ہیں وہ دے یہ سوال کردے پہ ہے یہ سوال پوچھنے بھی لازمی ہے تھوڑا بہت ہنس راج ہنسی کچھ سنا گئے بھی جرور کیونکہ اے سوالے موقع ناشک ہے جس سنگیت ساڈے رو دی کھرا کا برکتوات واپس آ رہے ہیں ہنس راج ہنسی ایک جدو شروعات دے وچھ اسی گال کیتی سی گی کہ ہنس جی خشبو نے کندی خشبو ہے تھوڑا جی توسی یہ تا دسیا ہی نہیں کا سب تو پہلا تے جڑا راب سونا ہے جنہیں دنیا نو دسیا ہو ایک کنٹرولر میں ہے بڑیو بڑیو تاک تو تکبر چڑھو ہنکار چڑھو کنٹرولر میں ہے اچھا کے پی صاحب جب میں تا نو جواب دینا پر میرے نو ایک شیر یاد آ گیا میں سنامہ تا نو ریلیونٹ ہے دیکھو سسٹم کیا مالک نے بنایا کہ صبح ہوتے ہی تاروں کی ٹم ٹمہٹ چھین لیتا ہے صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے شام ہوتے ہی سورج کی حکومت چھین لیتا ہے سلیکہ سیکھ لو اس کی زمیں پہ چلنے پھرنے کا سلیکہ سیکھ لو اس کی زمیں پہ چلنے پھرنے کا اکڑ کرنے والوں سے وہ عجت چھین لیتا ہے اے لوگو مالک نے دسیا کہ میں کنٹرولر رہا میں ایک کھاں بندے دے پت بند کے روو جب بچنا تاں اس کر کے میری عرضیہ کہ انسانیت اور ون ایس والترو ترمہ مذہبہ ملکہ بڑھ رہا تو اوپر اٹھو کلی سونی سنو ترتی بنا کے دیتی سی اے دن آپاں قدرتنا چھیڑ چھاڑ کر دیاں انسانہ دا دل دکھونے ہیں مذہب دینا تھے رب دینا تھے قتل و غارت کر دیاں تی بس وہی جڑا میرے گانہ سی بڑا مشہور ہویا میں نہیں بول دا میرے چھ میرا یار بول دا یا تو نہیں بول دی تیرے چھ تیرا یار بول دا بس میں او دی خوشبو ہوا پہلا ترابس ہونے پھر ماں پہ آن دی تی پھر میرے ساتھ گرو میرے مرشد مسیح کی استاد پورن شاہ کوٹی صاحب دی مرے گانہ چھو خوشبو ہوا دی ہے تی جیڑے میرے بابا جی پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ خوشبو ہیں تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ ہم روحے سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان ہم روحے سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ دوستو خوشبو بڑھنا چاہیتا ہے مٹی تر دیکھی رہا ہے تسی آج جو حالت ہو گئی ہے سسکار کرن لگے بھی لوگ کی ڈر دے ہور تو ہور لوگ کی کندے آج اڑے ہاتھا بندہ کنائینا نو سوار دا مو متھیا نو کنائی مو نو نو نا لائو آج اپنی اکھاں بدل جاندی آج اپنے ہاتھ بدل جاندی مالک دا تیانتار نا چاہیتا زندگی تو کچھ سکھنا جرور چاہیتا اے نہ ہوئے کہ اسی پھر پول جائیے تو سکھو جرور جی زندہ رہے تیسی کیفیت رہنا پا تیسی در کی رہنا رابط ہانسی ایک ویسے تا اے سوال جڑے درشک بھی کئی کہن گے جڑے تو آج اے بڑے مرید ہے سوال کیوں پچھے جا رہے ہانس راج ہانسی نو پر میری جمعے ماری ہے سر سوال کرنے ہانس راج ہانسی تسی کھل کے پچھو بلکل کھل کے پچھو بداؤٹ ہیجیٹیشن پچھو بے چجک پچھو ہانس راج ہانسی میں کدھے ہیجیٹیٹ تا ویسے کردہ نہیں گا میں نو یہ ہے تسی نہ ہیجیٹیٹ کر دوں گے تے نا 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 بلکل نہیں تسی اپنا فرض نباؤ پتر کرتا دا میں جنہ کے منو مالک اطاع کرے گا میں جواب دا ہانس جی تو اڈے برود دی کے اندیا ہے کہ ہانس راج ہانس نو گائی کی بڑی سونی ہوندی ہے خدا دا نام لینا مرشد دا نام لینا اللہ دا نام لینا بڑا سون ہوندہ ہانس راج ہانس نو راشن دی گال لنگر دی گال رحمتہ دی گال کرنی بڑی سونی ہوندی ہانس راج ہانس نو ہیلتھ آرگنائزیشن شامل ہے جی جیادہ جی میں گلہ ہی کریں جائیں میرا کام دیکھو نا آکے اب روڑ تا کرن دی بجائے جائے دنیا گلہ کرن دی بجائے آہے وہ روڑ نہیں آجو ادھر بوانہ آجو ادھر پیر گڑی آجو کہ تے آکے میں نو دیکھو تو سی میں نو ملو تو سی بینا ملے آن بینا دیکھے آن لوگ کا نو پچھو لے وی جو جو چیزیں چاہی دیا ہو تو ہنو مل رہی ہے کہ نہیں چاہی دیا میں ہنو سائنس دانا بانگو جو بولنا شروع کر دیا دوکٹر تے سائنس دان کی بولن کہ میں بیسیکلی چنگا انسان بڑھنا چاہنا بہتر انسان بڑھنا چاہنا دے آرٹسٹ ہی رہنا وہ میں نو پتا پی پی جیڈی بی کیٹ دی ضرورت ہے وہ چاہی دی ہے سانو وہ سارے نو پرکوشنز لینا چاہی دی مسک لینا چاہی دی ہنس دی ہو تو آڈی ہے کہ چٹھی لے کے کھو دے پی پنجار لاکھ والی کھوڑے بھی ٹویٹر تے سارے ہینڈل سے شیئر کیتی شوشن میڈیا تے ہنس دی پنجار لاکھر پی پی لیڈ چو دے کے اس دوبارے پتا ہی نگدر چلے گئے پنجار لاکھ کرچو پچیت لاکھ میں پنجاب نو بھی دیتا سیلری بھی دے رہے ہیں اور کدر جانا مطلب سیلری بھی دیتا تھوڑی دیر پریج کرو دو کے بیدے بعد پھر آکے سیلری بھی پالے ہو اے لوگ کو نفرت چھڑو یار چنگیاں گلہ کریا کرو آکے دیکھو میرے لوگ کا نو پچھو نا جیڑے میرے ورکرز یا میرے پردان یا دیکش وغیرہ مندل یا دیکش جیڑے ساڑھے بی جے پی دیکھا رہا کرتا جا کانگریس لے بھی ہے میں تو یہ ہدایت کیتی ہیں کیونکہ میں نے اپروں بھی یہ ہدایت ہے کہ پارٹی تو اپر اٹھ کے ترم تو اپر اٹھ کے جیڑا بھی پکھا بندہوں نے لنگ کر دیو جنہوں جیڑی چیز جی ضرورت ہے سوپ وغیرہ دینے ہیں سینٹائیزر دینے ہیں ماسک دینے ہیں اور دسو کی جو جو تُسی چھونے ہیں میں سی کر دے رہاں کہ برو دیو تُسی بندے بڑھن کے پیار نہ گل کرو ایس ٹیم بروتہ بروتہ چھڑو جو ساڑھے جی کمیاں ہوں آپ کر لو آپ پر آؤ تو اڑا ہاتھ بندہ ہو دے ہیں ہنس راج ہنس جی تُسی ایک جگہ بیان دیتا سی گیا کہ کرونا نفردہ نتیجہ ہے تُسی آج بھی اس بیان تے قائم ہو جے قائم ہو تو میرا سوال ہے ہنس راج ہنس جی کہ جے خدا دی اسی گال کر دے مرشد دی گال کر دے ہیں کہ تے ری سیٹ بٹن تا نہیں تا بتا جے تُسی انہا گلنہ تے کھڑے ہوتا میں کدھی نہیں کیا کرونا نفردہ منہوں نہیں پتا کرونا بارے ریسرچ ہو رہی کرونا تے نظری نہیں آ رہا میں کو تو اڑا بیان پیا ہے ہنس راج ہنسی میں تھوڑا پڑ کے دا سوالتا ہوں بہہ میں تو روکنا نہیں چوندہ گا تُسی کیا سی مجھا مجھا ملک ملک دا دشمن ہے مالک نراج ہو جاندہ ہے اے واد دی نفردہ ندیجہ ہے اے شارہ ہے بندے دے پتر بنجو رابطو ڈریا کرو اے ہونو بھی میں کیا آج بھی کیا ہے ہاں بلکل کیا تُسی میں اے ہوئی کہنا میں اے نو بھی کہنا ہنس راج ہنسنو بھی میں لوگ کا نو تھوڑی کہنا نفرت ویسے نہیں کرنے چاہیے دی کرونا نہاں بھی ہوئے کرونا گزر جاوانگے کرونا نو کرونا آلی بھی جنگ جتاں گرال کے جیندے رہے تو پھر بھی اے ہوئی میں کہندے رہنا کہ محبت کرو اپنا جنو محبت لی ہویا یار نفرت لی نہیں ہویا محبت کرکے بندہ خود خدا ہو سکتا نفرت کرکے اپنا بھی مان خراب کروگے اپنا نقصان بھی کروگے ماشرے دا بھی کروگے دسو فیدہ کیا نفرت چوکیلا بتایا میں چنگی چیز ہی کہہ رہا ہے ایک ہنس رائے ہنسی تُسی کہہ رہے ہوئے میرے گانے دا ذکر ہو رہیا ہے اے نا حالاتان دے بچے تُسی ایک گانہ گایا سی کہہ نت خیر منگا دعا نہ کوئی ہور منگتی ہن دعا اس سارے جہان دے لی کی منگوگے میں تھوڑا تھوڑا سننا چوننا جہاں سنا سکتے ہوتا اے ہی گیت سناوا بلکو سنا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے اے رب کلوں ایک خیر منگا تیرے دم دی نت خیر منگا نت خیر منگا سنے میں تیری جدو تیری ایک وچہ نہ کینے تو میں سارے جہان دی خیر منا رہاں وہ رو دیاں دی بھی اپنے دی بھی ساری دنیا دی نت خیر منگا سونے میں تیری دعا نہ کوئی حور منگ دی نت خیر منگا سونے میں تیری دعا نہ کوئی حور منگ دی ہووے سجنہ دی عمر لا میری ہووے سجنہ دی عمر لا میری دعا نہ کوئی حور منگ دی نت خیر منگا سونے میں تیری دعا نہ کوئی حور منگ دی میں انہوں بہت خوب بتانے کیسے دا ہنس را جانسی کیونکہ میرے کوئی الفاظ نہیں ہے گئے اینا دیوں پرواشید کاندلی جو تو اڈے الفاظیں چونے جو بھی کہہ رہے ہیں میں انہوں بہت چنگی لگ رہے ہیں میں انہوں بہت اچھا لگ رہے ہیں میں سی نیچرل بول رہے ہیں اور ٹیپیکل جدہ انٹریویو شہدہ نہیں میں آپس سوچ سبائی کی دیا گلن کر رہے ہیں میں بڑا ایزی فیل کر رہے ہیں ایزی فیل کر دے ہو تو کرونا تے بھی تسی کوش گا رہے سی کے ہاں کرونا تے ایک دن نا جدن شراغ جگاوان لے کیا دیویے جگاوان لے کیا کہ پی جی بڑے میں دراصل میں دیاتی بندہ پینڈے چیز میرا جنو ہے تسی مکان دی چھاتتے ہی سوندے ہندے سی کوٹھیا دے سفی پور دی چھاتتے ہاں شفی پور شفی پور شفی پور کچھے مکان ہندے سی پاڑیاں باہن سالیاں ہندیاں ہی کہ یعنی مٹی مٹی دیاں بھی بڑیاں پاڑیاں جی بچھا رہے ہیں آپ کو اپنی پاہنچ مطابق اتھے ترائی جی بچھا کے سونا یا رو نیند دوارہ نہیں آئی بڑے فریش اٹھتے ہندے سی میں بڑا دور کھیتا چھ نکل جندہ سی او دن جدن چراغ جگان لکھیا نا مان لے پردان منتری صاحب نے دیوے جگائے تو چھاتتے سی میں پہلے ہی چلے گیا وہ میں کھوزی لکھیا تھوڑا جا تو جی تسی کہو تو میں سنونا بلکو سنونا بلکو سنونا ساں لاو سنونا میں رب نالی بینتی ہے کڑا سونا اے جہان توں بڑایا کڑا سونا اے جہان توں بڑایا جہان تیرا وسدہ روے مالکہ جہان تیرا وسدہ روے کرونا دنیا تے کیر بڑایا جہان تیرا وسدہ روے جہان تیرا وسدہ روے دیکھو دیکھو کی حالات ہے کے پی جی سننا جارا جہان ہاتھ کھڑے کر گیا تاکتا جو بڑیاں بندے نے بڑایا سی جو رک گہیاں گڑیاں یہ سمان بھی توں آپ پہ بڑایاں یہ سمان بھی توں آپ پہ بڑایاں سمان تیرا وسدہ روے مالکہ جہان تیرا وسدہ روے داتیاں جہان تیرا وسدہ روے بابا جی جہان تیرا وسدہ روے ہنسی میں تب اولی گیا آگے میں کی پوچھنا سا ہاں تینکیو تسی انہا پیار کردیاں تانواد جڑے سن دے ہو بھی میں نوریتی پاس کردیاں اج کا ریاض روز تکاٹھوں دا سوچھاں دے وچھ رنگ دا وہ جمعیت اسی دسیاں کنہاں بھی کام کر دے رو سیاست وچھ یہ اگنی تینک لیس جو بھائی ہے میرا کیری موڈ بڑا گھراب ہو جاندہ میں کہاں میرا آت دین سوندھا نہیں تو مینوں کے اندے نظر نہیں ہوں دا تو پھر کیوں بھی مینوں سمجھاؤں دا ہے کہ یہ دی وچھ باڑے نہیں اموشنل ہونا اپنا لگے رو لگے رو لگے رو چلو خوش وچھا میں بھی نہیں ہے میں انہوں بھی پچھو کہا جا رہا ہے کہ بریک بھی لینی ہے بریک لینے نا ہنسی تینکیو ایک چھوٹا اور وقفہ لما کے وقفہ لما کے ہنس تے سنگرش دونوں ایک کو گڑی دے پائیے ہنس سراج ہنس نے بڑا سنگرش کیتا ہے پر ہون جڑے اتھے سنگرش کر رہے ہیں ہنس سراج ہنس تے حل کے بیچ انہ سنگرش میں ساتھیاں دا کرتیاں تھا ہنس سراج ہنس کنہ ساتھے رہے ہیں سوالے بھی ہوئے گا کیونکہ گریبہ مجلومہ دیگل کرتے ہیں انہوں نے کہاں دے صفائی ملازمانوں تو اسی پوچھتے نہیں کیں انہ دیگل کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے بارے اسی کی سوچتے ہیں یہ سوال ہے چڑے ہنس راج ہنس نو اس کر کے ہون کے ہنس سراج ہنس نے خود انہ تنگیاں تروشیاں دیاں گلیاں اپنا سفر اچڑا کے لگایا ہے اس کر کے ہنس راج ہنس نو انہوں نے کرتیاں مجلومہ دا سوال ہوئے گا کیونکہ یہ نا جڑا ہلکہ ہے اس ہلکے وچھے سوال اٹھتے ہیں جڑے ہلکے دیا گل کر دیا ہے اتر پچھ میں دلی وہ تے روہنی بوانہ جڑا کھیتر ہے اس کھیتر نو میں بھی پڑا پلیپا انچانتا ہے میں بڑا لمبا وقت تو تک ہو جارے ہیں اس کر کے مہنویت گلی کوچھیں دا پتا ہے ہنس راج ہنس سی میں کرتیاں مجلومہ دی گل چھٹکے گیا سکا صفائی ملاجمہ دی گل چھٹکے گیا سکا تو اڈے ہلکے دی وچھے بہت لوگ یہ ہو جی ہے جڑا جڑے انہ دی گل کر دے کر دے سیاست بھی کر جانتے ہیں تو اسی کلی سیاست تا نہیں کر دے پہ انہا لی کام بھی کر دے پہ میرا سوال ہے اس سوال اس کر کے ہے کیونکہ تو اڈے سوال ہے اٹھ رہے ہیں جڑے پیکٹ اسی وانڈرے انہا تے بقاعدہ لکھیا ہے پائپاس ہنس سدھ ہنس راج ہنس کین دے جیسے تسی راشن مانڈر فر لکھن دی لوڈ کی ہے میں نے نہیں لگتا کہ کدھی میرے والوں ہدایت ہوئی ہے انہاں نے کوئی اندہ بیگننگ دیکھا ہے کہ کسے پیکٹیں نہیں لکھ دے ہون کسے تے بھی پیکٹیں کچھ بھی نہیں لکھ دے ایک دو پہلا سکا پور جتھے موڈی صاحب کٹس لکھیا سی ہنس راج ہنس محسوس نہیں کر دا کوئی بندے کو اپنے موہوں کیا دے ویڈیو اپنے آدم دے ویسے تو مہر بانی ہے ویڈیو کے ہنس راج ہنس لنگر پیج جا لکھیا لکھیا کتے نہیں چلو اندھیا کچھ تصویر آئییاں سی کہ میں تو آئییاں شیئر کر رہے ہیں آئییاں ہونییاں کوئی اپنے پیار نہ کوئی کر لیندہ میں سختی نہ اس چیز دے خلاف لنگر جانا چاہی دے اپنی مشہوری نہیں ہونی چاہیے ہنس راج ہنس زی میں توڑے ہلکے دی گال کر رہا سی گیا ہوتھے کرتیاں مہدورہ دی میں گال کرنا توڑے ہلکے بے چو وہ لوگ کہڑے پروازی بہت ہے یا پروازی مہدور جڑے کے کٹھے ہو گئے سی تو انہوں پتا ہے کہ اوڈوں انہوں بارے ہنس راج ہنس نے صرف کیا ہی ہے جب کچھ کیتا بھی ہے نہیں جی چٹھی لکھی پھر پون بھی میں کیتا سارے ہنے لئے کام بھی کیتا ہے تو انہوں نے سپیشلی فانڈ جاری کیتے ہیں اور جدہ انہوں نے صفائی سیوکا دی بھی گل کیتے ہیں آئیس ٹیم ڈاکٹرز جنہیں فورسز ہے پولیس باقی سی آر پی تو لے کہ جتنی بھی فورسز ہے نرسز ہے اور صفائی سیوک ہے یہ تر عبدہ روپ بنی ہویا انہیں سارے ہنوں جنہیں ڈاکٹرز انہوں کیٹس مل دیاں وہ ہی میں بینتی کیتی سی کہ کوئی بھی بندہ ایسرہ نہ جاوے ہر بندہ دی جان ایک کو جی ہے کرونا تا نہیں دیکھتا یہ تو پیسے کنے ہیں امیر کنے ہیں جہاں گریب کنے ہیں اس کر کے سارے ہنوں پرکوشنز لینڈی لوڑے ہیں چاہے ہو مزدور ہے چاہے ہو بادشاہ ہے سارے ہنوں میں سارے ہنے لی میں بول دا ہی نہیں میرا خیال ہے ہن تو صفائی سینک کیا ہنے لاب پردان مند دی جی چلو انہوں نے سلام کرنا بند ہے ہنس رائے ہنسی انہوں نے سلام کرنا بند ہے ہنسی میرا سوال ہے کہ پنجاب جڑی مٹی جڑی جرخیز سرتی تو تو اسے نکل کے گئے ہوں تو اسی کہہ رہے ہو کہ میں نو آج بھی چیتے ہیں پنجاب میں پچی لاکھر پیہ پنجاب نو دیتا ہے تو اسی ہنے گل گئی ہے تھوڑے دیر پر لان میرا سوال ہے کہ پنجاب چون ایک آرثک پیکیج منگیا جا رہا ہے انہوں نے مانگا تو اسی اتھو تک پچا سکتے ہوں یا صرف دلی دی ہی گل کروں گے پنجاب نو ہنس رائے ہنس ہونا یاد نہیں کر دے ہوں جنہا پہلا یاد کر دے سی نہیں سی ایم صاحب تو بڑے کلوز ہے پرائیمیس صاحب دے ساری انہوں پرسنلی تو اسی دیکھیا ہوئے گا سارے سی ایم جتنے بھی ہر سٹیٹ دا ہیڈ ہے سب نا ساڑے مانی پردان منتری جی میٹنگز کر رہا ہے جو بھی پیکج چاہیے تھے ملے گا سارے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنس رائج ہنس کو لے انہا کا کھجانہ ہے جو بول دے آنا انہا ملاپڑا سب آنا دا کہ انہیں مٹھے آئے ہر بندہ گال مان جانتا ہے کہیں دے تو سی تھوڑا جا موڈی صاحب نو کہہ دو تو آٹی گال ایک کمنٹ چمانی جاؤگی میں نو ماراج صاحب کین کیاپٹن صاحب میں نار لے کے جانا ہے میڈیا چاہیے نظر آگا انہوں نے کہو دستر میں اپنے لیبلتے تو کروں گا ہی میں ایک دن ہوتے پھردار سی انٹر ہون لگیا سی سی سیشن چل رہا سی کیپٹن صاحب دیسے میں نو تو میرا میں اموشنل ہو گیا ویسے ہی کچھ پنجابوں آوے تو میں پھر خود میں کہا جی میں لے کے جانا ہے میں نو فکر ہے میں نو لوڑ نہیں سکی میں بہنتی کیتی میں کہا جی میں جلندر جرور جانا میں کھالی ہاتھ نہیں جانا میں تو پہے لے کے جانا جتے آن کے لئے اتھے دینے چاہیے دیں میں کہ اتھے تو دینے ہی ہیں اتھے تو جندگی ہے ہی ہے لیکن میں اپنے جلندر جرور جانا ہے تو اس دن پھر ترے یہ توچھ جا میں جنہ کھندا مناصف انہوں نے پچیک لاکھ دا چیک دیکھے گیا سی جلندر دے ڈپٹی کمیشن صاحب اور مستر شرمہ غرندر شرمہ جی اور بڑا سی پی صاحب غرپرید پولر صاحب دونہ نے رسیب کی تا آئی ہوپ کہ انہوں نے کٹس جڑی لوکی کے دینوں کٹس دا نہیں پتا ماسک دا نہیں پتا دعائیں یا دا وہ اسی کملی پر آبو میں دے رہے ہیں پیسے کوئی چھنکنے لینے لیے تھوڑیا پا دے رہے ہیں تو اڈا جڑا حلکا ہے انہوں ریڈ جون آلانیا ہویا ہے جتے توسی رہنے ہو جلندر اوٹھے بھی ہونا حالات جڑے انہیں میسر نہیں ہے جس طریقے نہ ہونے چاہیے تھے ہنسرائے ہنسی جڑا تُسی یہ تھے پرشاشن دا کام دیکھ پا رہے ہوں دلی دے سوال ہسی تا انہوں بہت کیتے ہیں جڑا پنجاب دے تو اڈے علاقے دے وے جتے تو اڈا کار رہا ہے انہوں نے آس پاس جڑے کام ہو رہی ہے انہوں نے تو سنتوست ہو جا نہیں کیونکہ میں کردی کردی منہوں آنا پندہ جلندر میری فیملی یہ تھے رہنا تو میں جلند دلی ہی رہے گا منہوں کیونکہ میرا فرض ہے اتھی رہنا آج میں آیا سی جلندر منہوں تکلیف ہے کہ جلندر دے پچھ بھی کیسز وعد رہیا لیکن اتھے تُسی خوش ہو گئے کہ اتنے انتظام آتا ہے میں ڈاکٹرز نہ بھی کل کیتی جو میں دسیار ڈیس آب نہ بھی کیتی سب نے انہوں کیا کہ ایسی جتے جتے ہندہ ہوتے اکدم انہوں سیل کر دنے علاقے نو اور میرا خیال ہے ایسی چین ٹوٹرنی دیں گے ہنسرہ ہنسی تُسی تھوڑی دے پہلا ذکر کیتا سی کہ راتاں نیند نہیں ہوندی گی جو نیند نہیں ہوندی تی پھر ہو دو کی کر دیوں لکھ دیوں کچھ ریاض کر دیوں کی کر دیوں میں نے شوق ہے ہنسی اچھا سنگیت سنڈا رہے نا میں جہاں یوٹیوب مہاراج نے بڑی کمال دی شائع بنائی ہے نیٹ فلیکس ہے چل جو سمندر دی ترہا ہے کتابہ میرے دوست ہے کتابہ بہت سارے ہمپے شروع تو ہی منہو عادت ہے پڑھن دی وہ پڑھ دا رہنا ایسے کوئی گرل نہیں منہو اس کر کے نہیں کیونکہ کوئی نانی دون دی بماری ہے وہ ویسے ہندہ کے فون فون آدھی رہے ہیں دے اتھو جی کہ اتھے پہنچ گیا لنگ رہے اتھے آہ ہو گیا ایک دن میں سوچا ہوں میں خود برتا ہوں اتھے میں گیا میں انہوں نے کہا سانسد نو کا ٹرمیل نو دے ایم پی نو سنگر نو جایدہ آجان دے دکھن او میں کہ میرے چھتراؤڑ پھر لکی کہاں کہ آپ ہی نہیں ڈسیپلن رکھتا توسیل لنگر برتا ہوں میں دیکھ لیا کروں لاغش آگے پھر طور کے تو جدو میں انہوں نے آیا اتھے راش پہ جاندہ بہت زیادہ اس کر کے ادھروائز سوشل ڈسٹینس لے کیا اموشنل ڈسٹینس نہیں ہو سکتا میں انہوں نے لوگ کا دہ دینہ کتھو دے سکتا یار میں انہوں نے لگتا سی میرا جنہ میں ہارن لے ہیا انہوں نے انہیں شاندار طریقے میں انہوں نے جتایا آیا میں انہوں نے بڑا کرزدار ہیں غلام ہیں میں انہوں نے سیوہ دار ہیں بانکی رمائے مانگا ہنسرہ ہنسی تُسی اکواری چھال مارتی سی اس ٹے ہی تو پارٹیاں تُسی بہت بدلی ہیں ویسے سوال آج باندہ نسی گئے پر سوال آ رہا ہے سوال اس کر کے آ رہا ہے میں تاں کیا کھل کے کروں سوال اس کر کے آ رہا ہے تُسی کانگرس شال مار کے کالی دیل بی جے پی ساری پارٹیاں تُسی رستے دیکھ چکے ہوں ہن تا نہیں مان کر دا ہے کہ جدو ایم پی شپ پوری ہوگی تھی وہ تا چھال مارنی ہے نہیں 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 جڑی پارٹی چھے تاں تاں ڈگھنٹی نو سٹ پوے تاں ڈگھنٹی نو سٹ پوے تاں ڈگھنٹی نو کرن لہی کچھ نہ ہوئے شامل کر کے تاں شامل واج جا جا تُسی لگو او داں دا تاں مہنے کو گو جا میں نو کہنے پارٹی نو شدی دی میں کہاں کیونی شدی دی گال جانا ہی کوئی پارٹی چھے جڑی پارٹی نو اکل ہی نہیں کہ میرے میں تو کام لبو میرے تو کام ہی نہیں لینا چوٹھے لارے لونے ہیں کوئی لوگ سوا دا لادو کوئی راجہ سوا حرا دو اپا کی لینا دینا پارٹی ہیں تو جڑی چوٹ بول دیا چاجدہ لیڈر ملیا چاجدی پارٹی ملیا او لیڈر ملیا جڑا ہندوستان تاں پوری دنیا دا نمبر وان لیڈر نرندر بھائی مو دیا تو اپا کیوں چھڑا گیا اپا نو پیار کر دیا اپا اپنی کمزوری پیار ہے محبت ہے جتھے محبت مل دیا انہوں کالی چھڑنا چلو یہ سب چھڑنا جروری سے گیا او چھاڑ مارنی بہت جروری سے گی او چھوٹھے بندے ہیں ہونے ایس ٹیم وہی گلک دل نہیں کر دا یار سیاستجی کرنو کہیں دے وصل کی شب نہ چیڑ قصہ غم یہ کسی اور دن سنا دینا ہون تو صرف ایک کوئی یار پریے کرو کہ اب اپا نا جین دے رہی ہے کچھ نمات اسی سرجی آئی نا دنا مچ کچھ نمات آجڑا تنسنایا جہان تیرا بستہ روی چلو میں ایک ور پھر سون لوں گا بریک تو بعد میں ایک اور چھوٹی بریک لینے ہیں بریک تو واپس ساما کے ڈلی تو پاج پا دے ایم پی نو پنجاب کرنا چاہتے ہیں کہ اسی اے سوال بھی انہوں نے کر لیا ہے کہ اسی اے سوال بھی کر لیا کہ کرتیاں گریباں دی گالا جڑیوں کنی کر رہے ہیں کہ اسی اور بہت سارے سوال کرنے ہیں کہ بریک تو واپس آ رہے ہیں ہنس راج ہنس او ہنس راج ہنس نو تو ہی سن رہے ہوں اس ہنس راج ہنس نو اسی دیکھ رہے ہوں جڑی ایس تو پہلا صرف تسی انہوں دی گائی کی سنی ہیں پر انہیں دیل دیاں گلنا تجلی ہیں تسی آج سن رہے ہوں اے تو انہوں اگے بھی کام آن گیا ہے کیونکہ میں پہلا میں کہا ہے سنگیت نیامت ہے تی کرونا علامت ہے تی علامت نو پجھونا ہے تی پھر اوس خدا دے لڑ لگنا پوے کا اوس دا عشق تا ہی اسیں کسے لڑ لگ سکتے ہیں کیونکہ ہنس راج ہنس کہہ رہا ہے ویسے تا ہون کہہ رہا ہے ابھی میں ایدہ نہیں کہہ رہا واد دی نفردہ نتیجہ تا ہے حالانکہ یہ سارے گل کہہ رہے ہیں کیا ہے واد دی نفردہ نتیجہ کتے او نہ ہو جاوے اسی ایک دوجہ تو دور ہو جئے دور ہونا سمید ہی نہ جاکتا ہے پر دلوں نیڑے رہنا اس سے ارکے دلوں نیڑے ہون دیا گلنا ہنس راج ہنس تو سن رہے ہیں واپس آ رہے ہیں سوڑا انہوں کو چال دے ہیں ہنس راج ہنس راج ہنس راج ہنس راج ہنس جڑا کرونا والا توڑا گیت ہے کہ ہنس راج ہنس سی ہو میں تھوڑا دیر بعد سننوں گا کوئی سوال ہے کہ جڑے درشکہ ملو آ رہے ہیں اس سوال میں ضرور پچھنے ہیں کہندے ہنس راج ہنس ٹی وی اگے کیمرے اگے جاں ریڈیو جدو گوندے سی یا دودھشن تے گوندے سی کے جنہ کا مٹھا بول دے ہیں ہنس راج ہنس اصل بچھ ہنس راج ہنس ہو ہی ہے جاں کہندے صرف کیمرے اگے ہو جے دیکھ دے ہیں انہا مٹھا بول دے ہیں میری عمر واوا ہو گئی ہے میں تو سونڈا لے بھی ہونڈ کہندے سے نکے 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 ہونڈے سونڈ دے ہیں جے ہونڈتا کہ جے میں پرخدی کے ساتھی تے نہیں پورا ہوت رہا تو میرے لئے ارداس کرنا جندہ دا دوسری میں دیکھنا چاہنے مالک میں دا دا بنا دوے باقی میں پرا وہ کوئی دیوتا نہیں عام آدمی ہیں جدو پیار ہونڈا پیار کردہ وہاں گصہ بھی میں ہونڈا ہے نفرت بھی جنہی جو جو انسان چھونڈا گوندے آپ گوندے وہ میری وجہ میں نورمل آدمی ہیں یار میں کوئی فرشتہ جاں دیوتا تھا ہے نہیں اس کر کے دعویٰ میں کدھا کر سکتا باقی گفتگو جڑیا یہی تحصیر ماں باپ اور تو اڈے کھون وچھون دیا تو اڈی تربیت وچھون دیا تو اڈی سنگت وچھون دیا تو اس کی کتنا دل لوکانچ رہا ہے کتنا دل لوکانچ تلیم ہوئی تو اے دل چھو پھر گفتگو کوشش کر کے تا نہیں نا یہ ہو اینی دیر مینج تا نہیں بندہ کر سا تھا اے جواب بڑا اچھا تو اڈا کہ مینج نہیں کیتا جا سا تھا گا تو اسے گل کیا کہ میری عمر بہت ہو گیا میں عمر نہیں پوچھ دا گا میں تا نو اپریل نے تسی اپنا جنم دین منایا سی گا اینہ حالاتان دے بچ وہ کس طرح منایا سی گا ایکچلی جنم دین میں تو پہلا بھی کدھی کوئی تام جہاں مناؤن دے حق چنی ریا کوئی در خاص نہیں میں سمجھ دا کہ اس بندے دا جنم دین ادھا بہت بڑا سیلیبریشن ہوئے میرے بچے پر پیارے بچے میرے دو بیٹے پھر چھوٹے چھوٹے دو بیٹے ایک بیٹی ہے تو انہوں رال کے نوراج جی یوراج جی گیری گروور شینہ میری دو نوہ تو انہوں رال کے مناؤن دے اپنے ساونا ہے اید کی اسی میلے نہیں سکے وہ بومبے سٹکیا کوئی چنڈی گھر سٹکیا اسی آپ سوچ میل نہیں سکے میں بالکل کلہ سکا گوڑ پیاسی میرے مرتبان جج میں گوڑ اپنے موچ اپے پا کے میں گا لہوے ہیپی بار دے وے میترا تے پھر ایک میرا دوست نیو یورک تو آیا بلویندر سو کھال سا کہ دے یار تیرا جنب دے میرا کلاس پہلو آ نیو یورک کہ دے یار این ارائیز نو اوویڈ کر رہا ہے میں کہے کیوں این ارائیز ساڑھے پر آیا انہوں نے انہوں تھے ہزارہ میل دور بیٹھ کے پنجاب دا انہوں فکر کر دے ہو اگر انہوں ہار بدلی ہے پندہ دی اور پنجاب دی تے بگوز آف این ارائیز کہ انہوں نے بڑا گلت پرچار میں کہا میں نے پتہ نہیں دلی سی بیجی سی دسو حکم کرو کہ انہوں نے کٹھے ہوئی ہے کہ تے اہی فیک کر گیا بڑا بھدیا اوٹھے انہوں نے ایک کےک تھا نہیں انہوں نے کہا سا دیکھو کٹھا کٹھایا کےک نمہ چیز سگی تے ایک دیوازہ جاگدہ سی چھوٹی جی کینڈل جی پتہ نہیں کیسے گا تو انہوں نے اپنے سا آرنا چیلیبریشن ہے جنودین اور دوسرا تیسرا میرا موڈ نہیں سی میرا من نہیں سی اس واری کرن دا ویسے پہلہ بھی میری بہت زیادہ میں اس چیز بھی شواست نہیں کر دا کہ انہوں نے بہت بڑی تریکینا سیلیبریشن کیتا جب اوڈہ شکر کرنا چاہی دا کہ سٹل میں زندہ ہاں میں بول رہاں میں سا لے رہاں میں گا رہاں میں تھوڑے نال مخاطر چلو ہنس جی میں تو اڈے چوڑھوڑا سوال تو اڈے تو لے رہاں سارے تو سی انہوں نے ذکر کر لیا انہوں نے اس وقت بھی سن رہے ہیں لائف سن رہے ہیں انہوں نے ساڑھے بارے جیڑا پرچار کیتا گیا وہ بڑا مند پا گیا کہنے سانو جیس سری کے نال پرچاریا گیا اتھے کرونا دے مااملے بھی تو انہوں پتا اس توباد گانے تک بھی کر دیتے گیا ہن تو سی ایک گائک دے تورتے بھی ہو سا جواب دیتے گواچا گرباکچا جیڑے یہ ہو جے گیت گانے جیڑے کر دیتے گے وہ کہنے سانو تا پنجاب دے دشمن بنا دیتا گیا بدقسمت اسی لوگ ہیں کہ اسی قدی یہ ثابت ہی نہیں کیتا کہ اسی ماند بدھی ہیں جا بدھی جیوی ہیں یہ جلدی جلدی یہ وہی قوم ہے جڑی بھینرز نہ ہو تردی ہندیسی یہ وہی قوم ہے جڑی بھینرز تو اسی مرن تو پہلے ہی مر گئے ہیں جی اپنے پر آمانوں تو اسی ادھا کین دے ہو وہ یہ ساڑھا حصہ ہے ساڑھا کھون ہے ہزارہ میل سورگان کے ملک ہے جتے بیٹھ کے وہ ہمیشہ پر جاودہ فکر کر دیا تو ترمدیاں گلنا کر دے وہ تھے کتے بینکوبر ٹرانٹو لنڈن جا کے دکھو اسی سکھ پریڈ جنہوں اپنے گر کیتن کہنے ہیں اس طرح وہ بندے بڑے پیارے ہیں جننے بھی یہ بیان دیتے ہیں وہ بندہ مافی چونا میں انہوں بندے نو تپیڑا کہنی چاکتا میں نے تلیب نی کسے نو بہت بڑے پر میں معافی مانگ دا کہ کہنا نہیں چاہی دا بہت ہی کٹیا سوچ دا ہو اکل دا جنازہ کرن والی گالے ساڑھیا کھون ہے ساڑھی دل تلک دا انہ دا ساڑھی چلک دا شکر کرو تو انہوں نے یاد رکھ دیا نہیں تو وزیر بنے ہیں عربان پتی ہیں انہوں نے کیلئے نا ایتھو ٹوٹی ننگا تو سوری تو سید ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں جنہ نے پیڑا کیا اتھے بھی بادشاہ ہے اتھے بھی چنگے لوگ ہیں پنجاب ہے پنجاب گروہ پیران دی ترتی ہے پنجاب چاہے بڑے بڑے پیارے لوگ بھی ہیں جنہ نے کیا چاند لوگ کہا ہو انہوں نے دیکھ دے ہافتے میں معافی مانگ دا سنگیتہ پیار وڑ دا ہے سنگیتہ محبت وڑ دا ہے سنگیتہ سانو روحانا میل کروں دا ہے جیڑی بار بار تو سنہا دے رہے ہو کہ نفرت نو سانو پاسے کرنا چاہیے جیڑی تو آڈے آس پاس ہے جیڑی تو آڈے تو باد آرہی پیڑی ہے انہوں نے بھی تھوڑا یا دسنا چاہیے کون دس ہوگا جیہاں سرہاں سی تو آڈے بڑھ کے وڈے گائے کا جیڑے اوہ نہیں انہوں نے سمجھا سکتے پھر کون سمجھا ہوگا سر آج کل نا مڈیاں چاہیے بچے ہیں چاہیے گرمی بڑی ہے گلہیں پس تولاں بندوقان دیاں گلہیں کرن رہے ہیں رفلان دیاں گلہیں کرن رہے ہیں چل دا ہوں نا تو گلیل بھی نہیں گی جہاں تے ہوئے تو اسی کوئی رواب دی گل کرو راگ دی گل کرو رب دی گل کرو مڈان دی گل کرو مبد دی گل کرو روماس دی بھی گل کرو مم روماس دا بھی ایک میار ہے ہندہ تو اسی میں کی سمجھا ہوا میرے بچے ہیں میرے شاگرد دا کوش انہوں نے میں کہہ سکتا میرے بیٹے ہیں وہ میرے کہہ چاہ جیڑے دوسرے ہو بھی میرے بیٹے ہیں ہر گیا انہوں نے میں جیڑے تے میڑے تے کہہ دا ہی پر گرمی بہت ہے بچے ہیں جو کو سن دے نہیں ہے ایک گانہ تے ایک روڈی سکون لے ہیا یہ روڈی گزا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انہوں کاروبار جو دا بنیا نا ایک چلی ہو او دوں دا ہی دے بچے ہیں کہ جو بیک دا پٹا پٹا گاند مند کری جاؤ بولی جاؤ گائی جاؤ میرا خیال ہے گانیاں بچے کم سے کم نہ سیاست ہونی چاہی دی نہ کوچنگی سوچ اور ساروس سوچ ہونی چاہی دی ہنس رائے ہنسی تو اڈگینا داما بہت ہے جو تسی گوننے ہو جو تسی صوفی سنگیت بچے ڈوب جاننے ہو جو تسی ہرمونیم تے اپنے پرتبادہ پر رشن کرتے ہو تو اڈیاں بہت اداما جو تاڈے وال ہلدے ہیں میرے کو تا شبت بھی ہنی ہونے میں کس طریقے پر ہوا یہ ساریاں اداما کمیں آن دی ہیں یہ سارے درشکان دیکھ سوال ہے کہ تسی بہت سال پر لے ایک انٹرویو دیتی سی کہ اندھے بہت تسی کیا سی گیا کہ جو دن میں یملہ جاتھا رہا نو سوندہ ہے تو میں اس سنگیت بچ کملا ہو جانا تے گلیاں چا پائدہ فردہ سی میں آج کوئی کملا ہو جاندہ ہے سنگیت سون کے آج ہے ساڑے کو لئے ہو جان چیزیں اے ہونا چاہیدہ سنگیت ہے اسی لئے کملا ہی ہوش مند ہندہ ہے باہ ہوش کملا تے گرنانک صاحب کی اندھے بابا جھاک فاتحہ مہا جال اچھے چڑھ کے دیکھیا جو دو اچھے چڑھ کے دیکھ دی لوگ کا اندھا حال دیکھ دی تو دو لگ دا دنیا کملا ہی ہے کملا اندھا سینس ہے کہ دیوانے ہو جانا مست ہو جانا مہب ہو جانا ایک خاص طرح دے نشے وچ ہو جانا جدے بچ کوئی آرٹیفیشل نشاہ نہیں سردہ تے شب دن دا نشاہ تے او دا میں شاید ذکر کیتا ہوئے گا ادامہ میں کردہ نہیں ہو جاندیاں نہیں کمیں ہو جاندیاں سر کمیں ہو جاندیاں اے ہی سوال ہے کمیں ہو جاندیاں مہب ہو جاندیاں جدو مہب ہو جائی دا مستیج ہو جائی دا پھر پتہ نہیں سن رہا ہوں نے گا رہا ہوں نے کیڑی کیڑی ادھا آیا میں پرفارمر تہینی گا تو اسی حران ہو گئے کہ میں گل بڑے منہو تکلیف بھی ہے اس گل دی کہ منہو ڈانس نہیں کرنا ہو دا نچنا نچنا نہیں ہو دا ایک سٹیپ بھی نہیں ہو دا پنجابی ہوندے باوجود اور میں پھر بھی رب نے شہد میرا نہ کرنا سی اب میرے پٹے جائے ہل دے ہل دے سی جدو لوکانو چنگے لگ دے سی شکر ہے داتے دا جڑی نیگٹیو چیزیں سی وہی پوزیٹیو بنا دن دا ہل ستا سر موتی چوک دے ہے تو اسی پتہ نہیں کننے کا موتی چوک بیٹھے ہوں جننے توڑی چولی بیچ ہے چولی پر ہی پیے توڑی میں ایک ہور چھوٹا ہے وقفہ لاؤں گا وقفہ دا واپس آنگا اینا موتیاں ویچوں سوال ہے جڑے بہت سارے ساڑے کو لے ہائے گئے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ گائی کی دینا سیاسی سوال ہے جڑی وہ بھی انہا دیا کے رکھے جان جو پروارک سوال ہوندے ہیں وہ بھی سوال ہوندے جواب اسی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ انہا نے کچھ گلنہ داستی ہیں کہ گڑ کھا کے بھی جنم دن بنایا جا سکتا ہے ادھا کول ملا کے مطلب یہ ہے گا کہ روایتی چیزیں نہیں ہیں ساڑے کو لے پینیاں ہے کی ہیں انہا ناروی اسی آفدے آپنے خوشیاں دے بچ کھیڑیاں دے بچ لے جا سکتے ہیں پر پتہ نہیں اسی کدھر جا رہے ہیں جو تو اسی کدھر جا رہے ہیں پھر سوال آفدے آپنے پچھے آ کرو اسی جا کے در رہے ہیں جو اسی آفدے رستے خود تیار نہیں کرانکے خود تیار نہیں کرانکے پیڑا چیڑی ہیں منجلہ وال جان گیاں کے میں سوال ادھوں اٹھن کے کہ ساڑیاں منجلہ ہے کیا ہے جو منجلہ نو سر کرنا تو آفدے پیڑے آپ تیار کرو نقلہ نا کرو بیک تو تو باپس آ رہے ہیں اسی بابا بلے شاہ نو شاہ حسین نو سلطان باہو نو انہا دیا کافیاں نو بکھو بھی گایا ہے پگت کبیر بابا فرید میں تاں پہلے بھی کہہ چکے ہیں میں کو الفاظ موقع جان دے جدو میں ساری دا ذکر کر دیں یہ مہانشک چیتاں تو ذکر ہے اے گا کے جدو ساڑیاں کے سوال ہوندے کہ بلہ کی جانا میں کون اس سوال دا جواب ملے دا انہا حلاتنا دے وچ سانو بہتر طریقے نو مل پا رہے ہیں اسی آفدی آپنو جان پا رہے ہیں اسی کون ہے تے ہنس راج ہنس نے آفدی آپنو جانے آئے ہیں انہا دینا بچ کیونکہ تو اڈا بڑا رجیمیاں پر سما رہندہ کپی جی بے شک دوکھ دا سمایا پر تسی دیکھیا ہوئے گا جدو اسی کسی بزرگ دا سنسکار کر کے ہون دے سی سانو لگ دا چلو کوئی نہیں بزرگ گیا کوئی گل نہیں تے جدو کسی اپنے ہانی دا جان نیڑے دا کر کے ہون دے سی تے پھر تکلیف بھی ہون دے سی تے اکثر گلہ ہون دیا اس جہان چھ رکھیا کیا کچھ نہیں پتہ نہیں کدو مر جانا عام طور تے انسان اتنی دیروں دی کیفیت رہندی یا جنی دیروں شمشان پھومی چھوندہ اس تو بعد گڈیچ بینہ گڈیچ بین دے پانچ دا سر وارس اپ کرنے دوستانوں پھر نورمل ہون موقع بے شک دا سی دا بے شک لونلی نیس دا یہ دا فائدہ لڑنا چاہی دا یہ بلہ کی جانا میں کون یہ سیلف ریلائزیشن وال ہے گا اشارہ کہ میں کتھوں آیاں تے کتھے جاناں تے ادھے لئے بڑا سوڑا موقع اے تیان وچ بیٹھیا کرو ڈردے نہ بیٹھو انہوں روٹینی بنا لو اے میں تا نو ضرور داوے نال تنے کیسا میں لگ دایا میں نے میں لگ دایا کہ ایک دو مینے نیچ نارمل ہو جانا پر کیفیت یہ ہوئی رکھیو بلہ کی جانا میں کون سیلف ریلائزیشن وال ہو وہ دس منٹ مالک دے خیال بے چاہو تے تا انہوں پتہ لگ جائے گا تسی کون ہے تسی کتھوں آئیں تا آفٹر ڈیتھ کتھے جانا پھر ایک بھی وستہ ہون دی ہے کہ پھر بہت زیادہ تکلیف ہون نہیں ہون دی کوئی ڈباڑا زیادہ نہیں تکلیف ہون دی تے اس کیفیت وچہ آ جانا بڑی بڑی پرابتی ہے ورنہ ڈنگران دی طرح مار جانا جا گفلت وچہ مار جانا حالانکہ ایسے والے ایک گلہ ریلیونٹ نہیں انسان پہلے نہیں اداس ہے میں تو بڑا تکلیف چے چلے گیا جنہوں پائی نرمل سو مالا سنسکار دیکھیا اور کچھ دیکھ دا ایتھے جلندر وچہ دس دیا میں دو تھے دلی خبران خبران پڑھ کے اداس ہو جانا کہ شنسکار ہی نہیں کرن دے رہے سی تے دکھو کتھے کڑے دور چوں گزر رہے ہیں آپ تے جے لوگ کو انہی کی گالیا تے پھر میرا خیال ہے یہ سوال اہم ہے کہ بلہ کی جانا میں کون یہ سوال کرو اپنے آپنوں تے پھر اندر جاؤ اندروں تو انہوں جواب ملے گا جواب ملو گا جواب ضرور ملے گا بیٹھو سی دس منٹ ضرور بیٹھو کتھے مالک دے خیال چا بیٹھو تو انہوں جواب ملے گا اور تو انہوں ڈر لگنوں ہٹ جائے گا اور تاڈا آر جیڑا لوک ڈاؤن ہے نا جیڑا تُو ہی کہنے کرانچے کہہ دیا تُو سی کہنا شکر ہے میرے مالکہ تاہیم تے ملیا تو انہوں تے جدہ تاڈا تاہیم لگیا کہنے تُو بیجا کرنا ہوتے خیال چاہے تو انہوں مزا ہونے لگا انہوں لگا پہ گا اہد کی ہونے ایک آر کر دیکھ لو پر انہوں کنٹینیوز رکھو یہ نہ ہوئے کہ جب تو ٹھیک ہوگا پھر ہوئی کام آپ پر فڑھ لیے انہوں روٹین بنا لاؤ کہ بلہ کی جانا میں کہا انہوں اسیس ہنزی تُسی نصر صاحب نا گایا نصر فتی علی خان صاحب نا جگجی سنگھ ہرہ دے بارے ذکر ہونتا ہے میرا سوال ہے تو اڈے جڑے ساتھی ہے جڑے سم کالی جنن اسی کیسا دے گو داسمان صاحب ہری صدور سکندر ہری تُسی خود تو یہ سب لگ لگ شہلی دے گائے کو آج تُسی آگ دے آپ کتے کھڑا محسوس کر دے کہ جو تُس سوفی گائے کی دے ذکر کر دیا تا ہنس راج ہنس نو اسی علمبردار مان دے سوفی گائے کی دے پنجاب دی جرخیج سرتی چون پر ہنس راج ہنس نو کتے لگ دے کہ سوفی گائے کی ہے وہ سیمت ہو کے رہ کی ہے جائیں سوال ہے جڑا وار وار ہنس راج ہنس گے جو دو ہوندہ تے ہنس راج ہنس نو گصہ آجاندہ ہے نہیں گصہ نہیں آنا چاہیدہ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ میں ورسیٹائل آرٹسٹ ہوں فوک پاپ فلمان نون فلمان جو گاؤنڑا میں بندہ ہوں سوفی وال تہاں آیا سی کہ شروع سوفی تو آیا سی میں پیسے پوسے کمال ہے دولتا شورتا دیا پندہ بلنیا جو سیٹیسفیکشن وال گیا تو کمال ہو گیا سوفی وال آن دا پیدا پتا منو کی ہویا جڑا کسے دے حصے شاید نا آئیں آوے زندگی آوے میں تا چاہونا پر منو نہیں لگ دا دلیب کمار صاحب نے اکوار ہی زندگی چاہ جنم دے رونا منایا پبلیکلی مطلب رونا تو مناؤں دے گیا ہر سال پر انہ نے کیا کی کرنا سنگیدہ کی کرنا انہ نے کیا درویش نو بلاو سائرہ بانو جی نے میں نو فون کیتا تو اسی دیکھو ادھا کنٹہ میں گونا سی میں ساڑھے پانچ کنٹے گایا کیونکہ دلیب صاحب احترامی نایا عزت ہی انہی ہے اتھے پوری فلم انڈسٹری سی بیٹھی اور یوٹیوب تے بھی ہوئے گا دیکھ ساکتے ہیں تو سی پھر دیکھو لتا جی لتا جی نے جنم دن بنایا اور اٹھا ڈپرا انہوں یاد کیتا ہے کڈا خوش نصیب ہیں فیرہ ہنمان چلیسہ گونا سی امیتا بچن صاحب نے بلایا میں تو بہت ہی خوش نصیب ہیں نصرت خان صاحب دا تو سی نالیا جگجی صاحب نے منوں ایک کوئی انہوں نے ریالیٹی شو کیتا جندگی سے وہ دا ناسی موہی رنگ دو اتنا سی تو کہنے لگے میں نہیں جا رہا انہی در بیٹھ سا دا جاجمنٹ لی ریالیٹی شو چا وہ پھر گجندر سنگھ نے کسی طرح منا لیا کہ اچھا ایک شرط تے میں منوں گا دوسرا جاج میری مرزیدہ آوے تو وہ منوں پھون کرتا جگجی صاحب نے اسی تین چار میں نکٹھے رہے میں کنہ خوش نصیب رہا نصرت خان صاحب نال تو بہت ہی تیموسی بڑا میں مل دا رہا ہے میرے استاد جیدہ کر کے استاد پرنشاہ کو ٹیسا ہوگا انہ سب تو پہلا انہا دی جتی صدقہ وہ نکودر لے گئے وہ تو صوفیزم آ گیا سائین جیدے چرنہ بچ باپلال باش بیاس ہے یہ سارے میری رہنی رہبر ہے یہ میری رہنوائی کر دیا تو اڈی وراست نو تو اڈے شہجادے ہے وہ سام پا رہے ہے امان دردہ جواب پہتا ہے میری بیٹے نہیں میری بیٹے انہوں نے میں ایک کوئی کہا بیٹے ولگر تے بے سورے نہ ہو تے نہیں تے نہ آگایا ہو کوئی اور کام کر لے ہو میرا بڈا مونڈا نو راج نو تو ہی سنو گے بیٹے کے پرائیویر تا نو خوشی ہوئے گی اپنے بچے تو پیار رہی ہوندے پر تا نو خوشی ہوئے گی تا دا پتی جا جدو گا آواز لائے گا تو ہی کنن لائے بھی وہ دا ہی مونڈا آیا تے جو براث ساڈا لائے وہ تا میرا ہی ہانی ہے جی میرا پتی جانی میرا ہانی ہے تا دا پرا آلالو چھوٹا باڈ ڈالالو چھوٹا ہاں مصر لائے بہانی ہے تو اسی تو پھر ٹیک ہے بہت اچھی گال ہے تے مینو تو پھر ہور پیار آ رہا رہا تھا تے تا نو ایز ایکٹر بھی دیکھو پھٹے چکی جاندہ پھٹے فیلم ہاں دیتی ہیں اور گانا بھی چنگا پھلا گا لائے دا تے جنہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ انہ نے کوئی جا میں جا انہ نے کوئی لیفتہ کام کرتا جنہ کی جوگیا اسی ہے گئے اسی کڑا کوئی سنگیت کرانے دے بندے ہیں اسی کوئی ساڑھا کام گوڑا بجانا تھوڑی سی اہی کھیتا جا کام کرنا دے بندے سی وہ تو پتہ نہیں کیوں کدہ رابنو ترس آ گیا اسی تو پراہ کنک دے ننگے پہر ہی چل دے رہے ہیں پھڑے آنٹے میں پھڑے آنٹے بھی چھوٹے لائے ہیں وہ تو پھڑے چل دے ہوں دے سی شہد تا تو نہیں پتہ ہ پھڑے پھڑے کو کسیور دے تو پچھو بہت میں خوشن سی بھیا کہ پنجاب نو میں او شکل چوی دیکھیا پنجاب نو میں ہونے شکل چوی جدہ دیکھ دا تے میں ارناس ہی کر سکتا میں اس لحقابل نہیں کہ سمجھا ماں یہ تکہ دے آکھے لگ دے ہی نہیں ایک ساتھ گرو گرو سمجھاؤں دے رہے وہ نام خماری نان کا جڑی رہے دن رات چلو آپ آخری آخری حصہ پی کارے لے یہ ہو نشہ نشہ کرنے نشہ والا سوال میں لینا سی گا تسی لوگ سوا ویچ بھی یہ سوال چکیا سی تسی آپ دے ہلکے دا بھی سوال چکیا سی نال پنجاب دا بھی ذکر کیتا ہے تسی ہنسرا یہاں سی میں نو یاد ہے پہلا سنبودھنا توڑا ہوتا ہے ہاں جی میں بکیدہ بولتا ہے جدو بھی میں نو ٹائم ملتا ہے میں بولتا ہے ایک تا میں چیلا نو قدرت نو برکشا نو بچاؤن لی بولتا ہے کلچر نو بچاؤن لی بولتا ہے ایک میں نشہ دے خلاف ڈرگ دے خلاف بہت بولتا ہے میرے ایک کوئی اردہاس ہے میرے ادھاتیا انہوں وہ نشہ چڑ جائے جڑا ساڈے ساتھ گرہ جگتگرہ گرنانک دے مہارا جنے کی چلو 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 اپا اپا اکری حصہ بچا ہنسرا ہنس جی کرے خوشیاں بھی ہونے والی ہیں اندلی کی تیاری ہے کیوں کہ بڑی چنگی گالیا ہون پہلے پتہ چلا کے جاندہ بہت اردہاس ہے سچے پاشا میرے داتیا کہ نامہ کوئی جی جیڑا بھی آوے اسی جنڈر بچ بشواس نہیں کر دی جیڑا بھی آوے ہونوں ویلکم ہے خوش اسی بھی ہے دادے بن جا مانگی کوئی خاص تیاری کوئی خاص تیاری نوے مہمان دے لی دادے نے کو سوچا ہوئی میں تو تو پتہ نہیں سکا ہاں جی دادے نے کو سوچا ہوئی دادے نے کو سوچا ہوئی کہ اندے اج کار فرانکشن ہے آج دلی سرپرائز ڈیک میں آگے کہا تھا پتہ لگا جی بے بی شاور ہے تے پھر میں نے بہت اچھا لگا ہے کہ دیکھو کہ نہ ہونا چینج ہو گیا رواج سارے خوشی دا موقع ہے اچھا داتا رہم کریں کرپا کریں سارے ہندے کال جے ٹھڈے رہیں سارے ماہ پہ آن دے کال جے ٹھڈے رہیں ہنس رائے ہنسی اے ہنجڑی ہوا سلی سلی چال دی پی ہے اس سلی سلی ہوا دے بچالے ہنس رائے ہنسی اکھیر وچ کےڑے سوراں دے نال اس گفتگون اس محپت کرنا چونگے کرونا دے گانے نال جڑا تو سی گانا بنایا جاں کوئی ہور تو دیکھا جانے وچ پہ ہے کچھ میں تھوڑا کوشش کر دیں سنیں مالکہ میری کوک پپی ہے والی سن لیں داتے آ میری کوک پپی ہے والی میری کوک پپی ہے والی سن لیں داتے آ میری کوک پپی ہے والی سنیں مالکہ میری کوک پپی ہے والی ہاتھ کھڑے کر گیا تاک تھا جو بڑیاں بندے نے بڑیاں سی جو رک گہیاں گڑیاں یہ سمان بھی تو آپ پہ بڑوایا جہان تیرا بس دروے کھڑا سوڑا اے جہان تو بڑایاں کھڑا سوڑا اے جہان تو بڑایاں اکھئر میں چاہے اے ہو ہی دعا ہوئے پلا سربت دا اے ہو ہی دعا ہوئے پلا سربت دا بکشن ہاریا تنیوں بکشن ہار تنیوں سا دینیانی جہی مت دا اوکھے ویڑے بھی ایمان نہ ڈلائیاں اوکھے ویڑے بھی ایمان نہ ڈلائیاں جہان تیرا بس دروے کھڑا سوڑا اے جہان تو بڑایاں جہان تیرا بس دروے مال کا جہان تیرا بس دروے داتیاں جہان تیرا بس دروے بہت شکریہ ہنس رائے ہنسی میں پہلا بھی ایک کو گل کئی سی ہون بھی یہی کہہ رہے ہیں میں کوئی الفاظ نہیں ہے کیپی صاحب میں تو اڈا سمرجی دا پینی سندو صاحب دا جس ٹی وی دے ساری ٹیم دا شکر گزار ہیں جنہاں نے اس موقع یاد کیتا خیرچ میں ارداس کردائے مال کا بخشلا سارے انم بخشلا اور سب لوگ سلامت رہے ہیں بہت شکریہ پادم شریح ہنس راج ہنسی ہنس راج ہنس راج ہنس راج نے جڑی گل کہی ہے جہان وستہ رہے میرے مال کا اس دعا دے بچ کنی طاقت ہے اے تو اڈا اپنا وشواش ہو سکتا ہے جان ہے تا جہان ہے اے اسی سارے سندے آئے ہیں اسنو سیاسی چشمینا نا دکھے جا بے پر ایک تیجا جڑی سا نو سارے نو سکھنی پاوے گئے نا حلاتا دے بچ ایمان اجڑا جساڑا او گواچ گیا تا پھر اے وائرسا ساڑی جندگی دے بچ اے ہو جے ہمیشہ دی طرح خوب جان گئے کہ اے ساڑا بار نکلنا بھی اوکھا ہو جا بے گا انسانیت نو نا پول گئے اے اوکھا بیلا چلا جا بے گا چنگا بھیلا جا نہیں رہندا تے اوکھا بھیلا بھی نہیں رہندا مارا بھی نہیں رہندا گا پر انہا مارا بھیلا دے بچ نفرتا نو پاسے کرتے گے محبتاں بھنڈگے فیریا سے اکے باس سکتے ہیں تے انہی کے گجارش تو اٹھے اکے تسی آفدہ تیان رکھو جے تسی آفدہ تیان رکھو گے انہا مددہ تسی سارے ملک دا سارے جہان دا تیان رکھ رہے ہو سارے دنیا تیان رکھ رہے ہو اچھ ویل ہے آفدہ آپنوں اگے کھڑا کرندا آفدہ آپنوں کرانچ رکھندا تا ہی تسی دست سکتے ہوں کہ میں اس جہان دے لئی کنہ کیمتی ہیں تے یہ جہان میرے لئی کنہ کیمتی ہیں باتاما سارے دا